الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لکدت ملی ثانی یفقہ قولی رب الزدن علماء رب الزدن علماء رب الزدن علماء رب الزدن علماء ربی اثر ولات و اثر و تمیم برخیر آج میں تدریب پانچ کرنی ہے ہاتھی جملن کما پھل مثال ایسے جملے بناوا بھی جیسے مثال میں دکھائے گئے ہیں یہاں ہے گسالہ اس تصویر کو ذرا دیکھیں گسالہ یعنی اس نے دو یہ ہیں یہاں ہے دوسری مثال میں یگ سلو وہ دو رہا ہے اس وقت دو رہا ہے اور تیسرے میں آپ اس کو حکم کر رہے ہیں اگ سل یعنی عمر مثال دیکھیں گسالہ الفا کیا تھا گسالہ الفا کیا تھا اس نے پھلوں کو دویا یگ سلو یگ سلو الفا کیا تھا وہ پھلوں کو دو رہا ہے اگ سل الفا کیا تھا پھلوں کو دو کس کو حکم دے رہے ہیں پہلے عمر اس طرح شراب یشربو ایشرب چائے کے ساتھ استعمال کیجئے شباش شراب الکہوات بہت اچھا یشربو الکہوات بہت اچھا اشراب الکہوات بہت اچھا شباش پھر دوسرا ہے قرآن یقرآ اقرآ قرآ الکتاب شباش یقرآ الکتاب یقرآ الکتاب اقرآ الکتاب بہت اچھا پھر ہے دوسرا کانسا یقنوسو اپلوس گرآ بہت اچھا کانسا یقنوسو گرآ بہت اچھا کانسا یقنوسو گرآ بہت اچھا کانسا یقنوسو گرآ بہت اچھا تو آپ باقی شاہد اور شاہد اس کو آپ خود کریں گے تدریف سیکس پر آئی اس کو ذرا کوشش کیجئے آپ خود یا ایسی جیسے مثال میں دکھایا گیا اسی طرح چینج کرو یہاں تصویر کی طرف پہلے دیکھتے ہیں کاتابہ المواد الدراسیتہ اس نے سلیبس لکھا سلیبس اس نے لکھا یہاں دیکھو المثال کاتابہ المواد الدراسیتہ اس نے کاتابہ منس ہی ہی روڈ دا سلیبس نوبر ٹو اکتب المواد الدراسیتہ یعنی پہلے سنٹینس میں پہلے ماضی استعمال ہو گیا اور دوسرے سنٹینس میں کیا ہو گیا استعمال پہلے امر پہلے امر بہت اچھا اب ایک صورت ہے بھئی یہاں بنایا گیا ہے شریبال قہواتا شریبال قہواتا اب اس کو کیسے ہم کریں گے یہ کیسے آپ اس کو امر میں بنایں گے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا قرآن کتاب ایک رائل کتاب ایک رائل کتاب ماشاءاللہ کانسل گرفت ایک رائل کتاب ایک رائل کتاب بہت اچھا بہت اچھا ایک اور پڑھیں شاہد التلفاز شاہدت شاہدت تلفاز شاہدت شاہدت آتا ہے شاہدت اور پہلے امر آئے گا شاہد شاہد التلفاز یا شاہدت تلفاز بہت اچھا باقی دعا خود کریں گے اب دیکھیں ملقص و ترقیب جو ترقیبیں آپ نے اس میں سیکھیں اس کا ایک ملقص ہے آپ نے پڑھا ساکون و مدرسن ساکون و مدرسن I will be a teacher ساکون و طبیبن I will be a doctor ساکون و طالبن I will be a student ساکون و مدرسن I will be a teacher بہت اچھا ساکون و طالبی بطن فمیل بہت اچھا ساکون و طالب بطن فمیل اور اس کے بعد آپ نے پڑھا قطب سے کیا پہلے امر کیا بن گیا اکتب شریب سے اشرب اشرب قرآ سے ایسی قرآ یہ تو یہ والا ڈبا جو ہے تو ہمارے لی زیادہ فائدہ مند کیونکہ پہلے امر پہلے مزارہ سے بنتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہم یہاں آگے جائیں گے اسی طرح سے اس کو یاد بھی کیجئے اس کو بولتے ہیں سرفی سگیر پہلے مواجزی کا پہلا سگا پہلے مدارہ کا پہلا سگا پہلے امر کا پہلا سگا اس طرح وغیرہ ہوگیا تو قرآ ایقرآ ایقرآ قرآ ایقنوسو اکرنوس اکرنوس شہد یو شہیدو شہید شہید قطب ایقتوبو اکتوب بہت اچھا اکتوب شہباز بیٹا اب دیکھو اس میں پورت جو ہے بکس جو ہے انا میں ایک لڑکی بھی کہہ سکتی ایک لڑکا بھی کہے گا انا طالبون یا آپ ایک لڑکی کہے گی انا طالبت میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ایم ای سٹوڈنٹ ایم ای سٹوڈنٹ میل بھی کہیں گی اور میل بھی شہباز پھی کہاں پی پھی جامیات دمشق جامیات امی القرآ قریت تدبیت قریت العلوم بہت جبت تربیت یعنی آپ جب اپنے کالیس کے بارے میں کہیں گے تو کیا کہیں گے کلیت سٹوڈنٹ ہوں شباشت اب پھر اگزمب میں ایک سٹوڈنٹ ہوتے کے س thực اول انٹھوتے کیا کہتے للرادئبت کی جامیاتی پھر ایک سابق�� کی جامیاتی کشمیر کی سemenتی تودی ناک بھر ایک سٹوڈنٹ اللہ کشمیریوں سیرو. فر ایکزمپل آپ دلی یونیسٹی میں ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ دلی. 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 دہلینی. دلی. کی جامعہ تی دلی. آپ فر ایکزمپل پاکستان کی یونیسٹی میں ہوتے تو کیا کہتے؟ پاکستان. بہت اچھا. چلی بھئی یہ تو آپ کو پتا ہے. یہ تو آپ کو سمجھا گیا ہے. اب دوسری دیکی. البیت بعیدون ان ان المدرساتی. من اکا بیدون جفتا ہے؟ من آئے گا. البیت بعیدون ان المدرساتی. المسجد بعیدون ان البیت. الحمام بعیدون ان القرفت. البیت بعیدون ان البیت. مدرسات دور ہے اس سے. البیت بعیدتون ان البیت. مدرسات دور ہے اس سے. نمبر سکس آپ کسی نسل میں پڑھتے ہو یا پڑھتی ہو پڑھتے ہو اگر لڑکی سے پوچھنا ہو تو ہم کہیں گے مسجد میں پڑھتی ہو نماز پڑھتی ہو یا نماز پڑھتے ہو پی اگر بیت تسکونین پی اگر گرفت تنامو کتنے بہترین سنٹنسز ہیں ان کو یاد کیجئے پی اگر مکتبت تقرعو تقرائین نمز رہنا آپ کس لیبریری میں پڑھتے ہو یا آپ کس لیبریری میں پڑھتی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کو پڑھتے ہو یہاں کسی اپنے کسی چھوٹی بہن یا چھوٹے بائی کو چھوٹے بائی کو پوچھنا ہے کہ آپ کس سکول میں پڑھتے ہو تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تکراؤ آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں شباز اب اسوات ہے گین کو دیکھیں کیسے پڑھنا ہے گسان گائف غالب اس کو اس کو تو آپ کیونکہ ہمارے آربی میں جو ہے گاف ساؤن نہیں ہے لہذا اس کو آپ آرام سے دیکھیں گے اس کو تجوید کی کوئی کلاس میں آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں سے انشاءاللہ پتا چلے گا میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسا ویڈیو ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کی جس میں سارے الفاظ کو مکرج کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو تاکہ آپ اس کو سننے سکیں اور ٹرائے کریں میں آپ کو انشاءاللہ وہ سینڈ کروں گا تو اب آئیے بھائی یہ آیات بھی ہیں ان کو بھی اسی طریق سے پڑھیں یہاں بھی آپ کو گین کی آواز کو پڑھنے کی لیے پریکٹس کرائے جاتی پھر ہے یہاں فهم المسمو یعنی مسمو یعنی جو آپ سن رہے ہیں اس کو انڈسٹینڈ کرنا پریکزمپل اس طرح میں الہر ہیوار کنورسیشن کو سنو سمزا علامت حدیہ جی پھر مربائل مناسب پھر مناسب ڈبے میں جو ہے یہ علامتک لگا دو یعنی آپ کو ہیوار سننی ہے چونکہ ہمارے پاس اس کی آڈیو پائل نہیں ہے تو ہم اس ہیوار کو سننی سکیں گے تو ہم اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں استمیل سوال یہاں بھی دوسرے اس میں اس کو بھی چھوڑ دیجئے استمیل الہر ہیوار یہاں بھی وہی ہے اور نمبر چار استمیل الالفقرات سمزا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم اس تیسرے چوتھے کو جو ہے اس کو تو ہم چھوڑ دیں گے اب یہاں آئیے کلام یہ تو اچھا ہے کلام ہے یہ ایک دسکسن جو ہے اپنی دوست کے اپنی کلاس روم کے ساتھ شیئر کرو کما پھر مثال ایسے مثال میں دکھا گیا ہے اپنے سے کہے گا یہاں بھی یاد رکھیں مجھے میں کل بھول گیا ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ اس میں گلتی کرتے ہیں ہم جب کس سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو ہم یاد نہیں رہتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا اس وقت کی اس کے ساتھ تو ہم کوچھن شروع کریں گے کیا کہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں چواب کہا رہے ہیں میں سکول جا رہا ہوں ابھی تو وقت جو ہے کہنا میں ابھی تو سویرہ ہے وہ کہا رہے ہیں مدرسہ گھر سے دور ہے میں بس سے جاتا ہوں شباش اب تو ہمیں لیبری مکتبہ کو مکتبہ جو ہے یہاں لیبری یہاں مدرسہ لکھا ہوا تھا یہاں مکتبہ ہے آپ کہیں گے کسی دوست دوست کو کیا کہیں گے پہلا سوال یا احمدو یا علیو وہ جواب میں کیا کہے گا میں لیبری ری جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اسے کہیں گے الوقتو مبکھر ہونا ابھی تو ٹائم ہے وہ کیا جواب میں کہے گا آنیل بایتی کے بجائے ہم لکھیں گے آنیل بایتی کے بجائے ہم لکھیں گے آنیل مدرسہ تھی آنیل فصلی کلاس روم سے آنیل فصلی کلاس روم سے لیبری ری دی دور ہے اس لئے میں جاؤں شباش تو ہم یہ سنجنیس میں استعمال نہیں کہیں گے نہیں کریں گے پھر یہ المختبر اس کے بارے میں آپ اسے سوال کہیں گے الائینت آزبوی احمد وہ کہے گا آزبوی للمختبر میں لیبری جا رہا ہوں تو آپ اس کو کہیں گے الوقت مبکر حنان وہ کہے گا المختبر بایتتن عنیل فصلی کلاس روم سے دور ہے وغیرہ وغیرہ آپ اس کو بائیدن بائیدن ہائے گا شباش تو آگے بڑی بائیدن تب آدھلی سوال والجماع زمیل اپنی زمیل کے ساتھ اس کو ذرا شیئر کرو آپ کہتے ہیں ادرسو پی مدرسہ تی فائسل میں مدرسہ تی فائسل میں پڑھتا ہوں یا آپ کہیں گے جامعہ تی بغداد ہے یا جامعہ مثال آپ کہیں گے ادرسو پی مدرسہ تی فائسل جامعہ تی بغداد ادرسو پی مدرسہ تی فائسل میں پڑھتا ہوں ادرسو پی مدرسہ تی البخاری جامعہ تی امیل قرآ میں بخاری مدرسے میں امیل قرآ انیورسٹی سے جو وابستہ ہے اس میں پڑھتا ہوں ادرسو پی مدرسہ تی یا ہم چونکہ آپ کالیج کے سرور آپ کہیں گے ادرسو پی کلیتی سو بور جامعہ تی وہ کسی امیل سٹی سے وابستہ ہے کشمی تو ہم کہیں گے ادرسو پی کلیتی سو بور جامعہ تی کشمی اینا آپ کہاں پڑھتے ہیں یہ ایہیپن جو یہاں ہے آپ اس کو مدرسہ بھی لکھتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ مثال آپ کہیں گے ادرسو پی مدرسہ تی فائسل یا آپ کہیں گے ادرسو پی جامعہ تی بگداد ہے ایجامعہ تی بگداد ہے یہ نہیں ہے میرے خیال سے یہ اس کے ساتھ مطلب ہے ایپلییٹیڈ کالیج والیج وغیرہ نہیں ہے اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے ادرسو پی مدرسہ تی فرقزمپل مدرسہ تی خالید بنوالید تو دوسرا اینا تا درسو پی مدرسہ تی بکھاری ٹھیک ہے آپ تیسرے بندے سے پوچھیں گے اینا تا درسو پی مدرسہ تی فائسل اسی طرح اگر آپ ینورسٹی کے سرورنٹ ہے تو آپ کہیں گے سکو اینا ادرسPqٰ جامعہ تی کشمیر میں ی καιPخشمیر میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں وہ کہے گا ادرسPی جامعہ تی جمہو میں جمہو ینورسٹی میں پڑھتا ہوں پھر تیسرے سے آپ کہیں گے اینا تا درس انتہا آپ کہاں پڑھتے ہیں وہ کہہ گا اینا ادرسPی جامعہ تی دلی وغیرہ تو اب آئیے با پاڑ آپ کتنے کلاس پڑھتے ہیں دن میں آپ کتنے کلاس پڑھتے ہیں دن میں آپ کتنے پڑھتے ہیں تیسرے بندے سے آپ پوچھتے ہیں ہاں وہ کیا تھا ہے حصہ تن چونکہ حصہ تن چونکہ حصہ تن اس کی سنگولر آتی ہے پلور آتی ہے حصہ سن سنگولر جو ہے حصہ سن وہ مونس ہے تو اس لئے عادت کو مذکر پڑھا جائے گا تین سے لے کر کم کہاں تک دس تک تین سے لے کر دس تک حصہ تن حصہ تن تا حصہ تن حصہ تن تا حصہ تن آپ کتنے پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے تین چار پانچ سید بار سے آپ پڑھ رہے ہوں اب دیکھیں ایک اور پر میں مدرسے جاتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ جواب میں کہیں گے میں انیورسٹی جا رہا ہوں میں گھر جا رہا ہوں میں کالیج جا رہا ہوں میں لیبریری جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے شباز اب بھئی ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے عجیب انیلہ سیلہ دی ان سوالوں کے جواب دونیے مستعین بسور آپ مدد لیجئے ان صورتوں سے اب مدد لیجئے صورتوں سے جیسے پہلا سوال ہے پہلا سوال ہے احمد کا بڑتا ہے ٹائم کیا لکھا ہے یہاں چار بجے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا کہیں گے ہم یستائی کزو احمد فساعت رابیع بہت اچھا فساعت رابیع سباہن فساعت رابیع سباہن وہ صبح چار بجے اٹھتا ہے آئینہ یسلی الفجر وہ فجر کہاں پڑتا ہے مسلی الفجر مسلی فجر فی گرفتی فی گرفتی بہت اچھا بہت اچھا الہ اینہ یزبو احمد احمد کھاں جا رہا ہے یزبو مدرستی جب اس طرح کا سنٹینس ہو تو آپ کو یستائی کزو یسلی یزبو یعنی اس پھیل کے بعد آپ کو اس پھائل کو کہنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں خود ہی چھپا ہوا ہے وہ جب آپ کہتے ہیں مطا یستائی کزو احمد تو آپ سمپلی کہیں گے یستائی کزو پھر ساعت الرابی آتے سباہا آئینہ یسلی الفجر وہ فجر کی نماز کہاں پڑتا ہے ہم کہیں گے یسلی الفجر پھل بائت یہاں تو چلی یا یسلی الفجر پھل بائت ہوا ہوا آئینہ فی الفصل ما شا اللہ بہت اچھا ہوا آئینہ فی الفصل وہ اس وقت آس روم ہے ہوا آئینہ فی الفصل ماذا یادرسو احمد احمد کیا پڑھ رہا ہے ہوا یادرسو لغت العربیہ ہوا ہوا لگانے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی یادرسو اللغت العربیہ یادرسو اللغت العربیہ کیونکہ یہ جملہ جو ہے جملہ پھیلیا ہے تو ہم اس کو جملہ پھیلیا میں ہی جواب دیں گے یہ جملہ اسمیہ تھا ہم نے اس کو جملہ اسمیہ میں جواب دے دیا ٹھیک ہے آئینہ احمد علان ہمیں کہنا تھا احمد الان ہم نے احمد کے بجائے ہوا استعمال کیا ہوا آئینہ فی الفصل یادرسو احمد ہم کہیں گے یادرسو اللغت العربیہ یادرسو اللغت العربیہ ماذا یکرو احمد یکرو الکتاب بہت اچھا اب کہہ رہا ہے تدریب فور اس کو ذرا کمپلیٹ کرو ہیوار کو طالب علم ایک وہ پہلا سوال کر رہے پتا نہیں وہ سوال دوسرا بندہ جواب دے نعم انا طالب ذرا گیس کرو یہ کس سوال کا جواب ہو سکتا ہے نعم انا طالب انتا طالب یا سمپلی انتا طالب انتا طالب are you a student نعم نعم number two number two ڈیش پھر وہ بندہ کیا تھا ہے دوسرا بندہ جواب میں دوسرا بندہ جواب میں کاہرہ کاہرہ انہوں نے کہا ہے مکہ کاہرہ کس کی راجدانی ہے مصر کی لکھے رکھو کس کی ایجپٹ کی مصر تو اس لئے یہ کاہرہ کی نوسری جو کاہرہ میں ہی ہوگی کشمیر میں تو نہیں ہو سکتی نا تو آپ یہ گیس کیجئے کی یہ بندہ جو جواب دے رہا ہے آدرسو پھی جام ہے کاہرہ سوال کیا ہو سکتا تھا آئینا آئینا تھا دوسرا بہت اچھا ممتاز آپ نے کہاں سیکھا ہے بہت اچھا آئینا تھا دوسرا کہاں پڑھتے ہیں آدرسو پھی جام ہے کاہرہ میں یونیسٹی آف کاہرہ میں پڑھتا ہوں شباز پھر دوسرا کوچھ نے ڈیش ڈیش جواب ہے لا لا فی کولیت تبی لا نہیں فی کولیت تبی میدیس میڈکل کولیج میں آدرسو آدرسو فی کولیت تربیہ آدرسو کمیو بیکنگی اف یہ تو سوال پوچھتا ہے ہل تادرسو ہل تادرسو پھی سمپلی کہیں گے کی کلیت تربی ہے کیا آپ ایڈکیشن کالیج میں پڑتے ہیں وہ کہتا ہے لا لا نہیں کی کلیت شباز ایک اور جواب ہے نعم سا کون تبیبن انشاءاللہ کیا سوال ہو سکتا ہے ہل ستکون تبیبن آپ باکٹر بنیں گے وہ کہے گا نام ہاں ساکون ساکون تبیبن شباز پھر پلاسٹ کو اچھنے یہ جواب ہے چار دن ہفتے میں بہت اچھا آپ کتنے دن پڑھتے ہیں اس میں وہ جواب دیتا ہے اربات و ایام چار دن پھلوزبو ہفتے میں چلیے بہت اچھا ہاتھی جملت ایک جملہ لاو جیسی مثال میں دکھایا گیا ہے مریم ترکیتن تربیت تین وڑے اس پکچر کیلی چلکے ہوئے اب دیکھو مثال کے ہیں مریم تعلیبتن ترکیتن تدرسو بھی جامعہ تی امی القرآن وہ جامعہ تی امی القرآن میں پڑھتی یہ تدرسو بھی کلیت تربیہ تی وہ کلیت تربیہ میں پڑھتی ہے ہے نا اسی طرح احمد ہے احمد ہے اور مالیزیون یہ ملیشہ کا ہے اور لغت العربیہ پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے ہم احمد تالیب مالیزیون 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 احمد تالیب مالیزیون شواش پھر کیا کہیں گے تدرسو تدرسو نہیں تدرسو نہیں یادرسو وہ پڑھتا ہے تدرسو وہ مرد وہ مذکر ہے یادرسو وہ پڑھتا ہے شاواش پھر مدرس کے امی القرآن ہم کہیں گے پھر جامعات امی القرآن یادرسو کی جامعات امی القرآن امی القرآن انہوں سٹی میں پڑھتا ہے پھر کیا کہیں گے پھر لغت العربی زبان میں پڑھتا ہے یادرسو کی قلیتی لغت العربیتی ہوا یادرسو کی قلیتی لغت العربیتی بہت اچھا بہت اچھا چلا بھائی اب تو ہے ایک اور زینب پاکستانیتون العلوم بناو سنٹینس شباش زینب بھائی تالیمت قالیبت باکستانیتون بہت اچھا تدرسو فی جامعاتون اور آپ بہت اچھا یادرسو کی قلیتی لغت العلوم وہ سنٹینس کالیج میں پڑھتی ہے بہت اچھا اور پھر آگے کیا ہے انور انور سوریون سوریون الہاسوب انور پر اکشبار الہاسوب ید رسو ید جامیت امیاتی انکورا ہوا ید رسو ید صوفی امیاتی حاسوب بہت اچھا پھر اے صالحتن مصریتن امیاتی انکورا صالحتن 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 مصریتن تدرسو فی جامیت امی القرآن تدرسو 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 فی جامیت امی القرآن تدرسو فی قلیت تدرسو آپ جب پڑھتے ہیں کلیتی تو آپ اس میں بالکل گڑھ بڑھ کرتے ہیں یہ کلیتی نہیں ہے کلیتی کلیتن آپ یہاں دیکھیں لام کے اوپر بھی تجدید ہے اور یاد کے اوپر بھی تجدید ہے کلیتن کلیتی تدب وغیرہ وغیرہ چلیے بھائی اب تدریب سکس ہے عجیبانی لا صلیت ان سوالوں کے جواب دیجئے میں سوال پوچھوں گا آپ جواب دینے کی کوشش کریں گے هل انت طالب نعم 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 بہت اچھا پھئی آئیے مدرس تدرسو 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 فالمدرس یا فکر تدرسو نعم ادرسو تدرسو هم ادرسو آدھ روسو آدھ روسو آدھ روسو کشمی پھر چاہ میں تھے کشمیر بہت آچھا پھی آئیے کلیہ جن تھا درسو آدھ روسو کلیہ جن تھا سو بور آہ شباز نمبر سیکس مازہ تھا درسو آہ کیا پڑھتے ہیں آدھ روسو آدھ روسو کی نہیں آدھ روسو کی نہیں آدھ روسو اللگتہ العربیتہ میں عربی زبان پڑھتی ہوں پڑھتا ہوں نمبر سیکھون آہ 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 شہر شوال شہر شوال بہت اچھا نمرا ٹین مطا ینتہی علام الدراسیو مطا ینتہی علام الدراسیو شہر شہر رمضان شہر رمضان بہت اچھا مطا ینتہی علام الدراسیو یوم الجمعہ یوم الجمعہ تی بہت اچھا یوم الجمعہ تی جمعہ تی دینو نمبر ٹیل مطا الاختبارات الاختبارات اسبوش شہر شہر رمضان شہر رمضان شلو بے ٹھیک ہے یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں الاختباراتو بعد شہرین دو جو ہے دو مینو کے بعد یا بعد اسبوین ایک ہفتے کے بعد ٹھیک ہے یا بعد شہرین ایک مہینے کے بعد شہباز نمبر ٹھرٹین مطا یبدو اولیاء امود دراسیو دن میں کلاس کب شروع ہوتی ہے یہاں تو دس بجے شروع ہوتی ہے تو ہم کیا کہیں گی یبدو اشیرہ بہت اچھا نمبر ٹھرٹین مطا ینتہی الیو مددراسیو ختم کب ہوتا ہے ینتہی اطلاع تی از ثانیتی او ثالثت ہے سانیتی بعد یا زہران شمپنی زہران مازا تفلو پیل اسطراعاتی پیل اسطراحاتی بس نمبر ٹھرٹین مطا تازبو الیل مدرسہ بہت اچھا نمبر ٹھرٹین مطا تازبو بیل حافلتی نمبر ٹھرٹین مطا تازبو بیل حافلت نمبر ٹھرٹین آئینہ جامعہ تو آئینہ جامعہ تو امی القرآن یا بالمکت المکرمہ یا بالمکت المکرمہ ممتاز واللہ ممتاز زادہ کن اللہ علما تو بھئی یہاں پہ ہمارا جو ہے آج کا لیکچر استطام پہ پہنچ رہا ہے تو اس میں ابھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ ہم کل ساڑھے آٹھ بجے آپ نے ٹائم رکھا ہے تو اس وقت ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے ٹھیک ہے نا چلو جی خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ